بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس بارے متحدرہ بیمارات کو ایندہ ہفتے ہوپ ٹروپ کی پہلی تصویر ملنے کا امکان ظہر کیا جا رہا ہے اس بارے میں متحدرہ بیمارات کی امید کی تحقیقات نے مریخ میں اپنے پہلے ہی دن کی بازابطہ شروعات جو ہے وہ کر دیا ہے اور اس بارے میں امارات میں مریخ میشن کے سرکاری بیان کے مطابق امارتی انجینئر کی گراؤنڈ کنٹرول ٹیم نے تحقیقات کے ساتھ رابطے کو بحال کر دیا اور ابھی اس خطہ ناک مرلے سے گزرنے کے بعد اس کی نظام کو برقرار رکھنے کو یقینی بنائے ہوئے ہیں اس بارے میں مرمو نے کہا کہ اگلے ہفتوں تک تحقیقات اور زمین پر موجود ٹیم کے درمیان روزانہ رابطے تحقیقے جائیں گے اور اگر سب کچھ بلکل ٹھیک رہا تو متحدرہ بیمارات کے خوشحال ملک کو اپنی ایک اور کامیابی سنگے میل میں شامع کرنے کا زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا اس بارے میں مرمو نے کہا کہ تحقیقات کے موقع پر کی جاری ہیں کہ وہ اپنی آمد کے پہلے ہی ہفتے میں مریخ کی پہلی تصویر کھینچ لے اور اس کے بعد آگے جو ہے ہوپ کروپ کے سفر کا اگلا ملہ شروع ہو جائے گا اس بارے میں مرمو نے کہا کہ اتدائی سینسی اپریشنز کی تیاری کے لیے اپنے مجودہ کیچر مدار میں کسی قابل قبول سینسی مدار میں منتقل ہونا بھی شامل تھا اور اس طرح تحقیقات کے سسٹم میں دوبارہ چلنا پینتالیس دن تک جاری رہ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ جبکہ ریڈیو سگنل بائیس اور گیارہ منٹ کے ہوپ روپ سے زمین اور پیچھے کی طرف سفر کریں گے اور توقع زہر کی جاری کے تحقیقات کے آخری سفر کا آغاز جو ہے اپریل دوہزار اکیس میں شروع ہوگا اور سائنس مرلے کے ذریعے تحقیقات میں مریخ کے محولیاتی تصویر کو پورے چوبیس ملٹی پرائی بائیس سیون پکسل حرکات اور موسم کی مریخ کے لیے پہلی بار سیاری کے سطح پر مکمل کرنے کا موقع بھی ملے گا تو یہ کچھ تازترین نیو اپ ڈیٹ تھیں جو کہ ہوپ روپ مشن کے حوالے سے تازترین طور پر اس حوالے سے جاری کار دی گئی تھی اس کے بعد آپ کو ایک عام ترین خبر سے اگاہی فرائم کریں کہ اس وقت دبئی نے رہیشی راکھوں میں کھیلوں کے میدان کے اوقات کارپی یا ان کے ٹائم ٹیبل بھی تبدیل کر دیئے اس وقت دبئی نے رہیشی محلوم ہے کھیلوں کے میدانوں کے لیے منگر کو ایک نئی اوقات کا اعلان بھی جاری کیا تھا اور اس وقت میں سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے دبئی بلدیا نے رہیشی پارکوں میں کھیلوں کے میدان آٹھ پجے روزانہ بند رکھنے کا اعلان جاری کر دیا اس بار میں دبئی مینسپلیٹی نے بڑے پارک اور جیل بغات اور کھیلوں کے میدان کو چھوڑ کر آج سے شروع ہونے والی رہیشی محلے والے پارکوں اور کھیلوں کے میدانوں کو روزانہ شام آٹھ بجے بند کرنے کا اعلان کیا کیونکہ وہ پارکوں کے اختتامی اوقات کے مطابق بند ہو جائیں گے تاہم جیل بغات کے بڑے پارک اور کھیلوں کے میدان اپنے باقاعدہ اختتامی اوقات میں ہی بند ہوں گے اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے اور اگاہی فرام کریں کہ اس وقت پائپ پھٹنے کے بعد جو پانی کا سیلاب دبئی کی سڑک پر آ گیا تھا تو وہ اب مکمل طور پر صاف ہو گیا ہے اس بار میں دی جنرولی مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو اگر اگاہی فرام کریں تو بودھ کے روز دبئی میں سڑک کے ایک عوامی پائپ سے پانی کی نکاسی آپ کو نکالا گیا اور گاڑی چلانے والوں کے لیے اب یہ راستہ مکمل طور پر کھول دیا گیا اور اکام نے آج شام جاری ایک بیان میں بھی اعلان کیا تھا اس بار میں روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ آرٹی آرٹی اے نے سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ٹیموں نے اس جگہ پر پانی کی نکاسی مکمل کرنے کے بعد ٹریفک معپول پر دوئے آنے کا اشارہ بھی دی دیا اور اس سے پہلے دن میں آرٹی اے نے دبئی مینسیپلٹی سرویس لائن سے پانی کے اخراج کی وجہ سے بزنس میمین میں اور مراسی ڈرائیور پر تاخیر کا الارٹ بھی جاری کر دیا تھا اس بار میں ایتھارٹی نے ڈرائیورنوں کو مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ مطاحت رہیں اور بزنس بے ایریا تک پہنچنے کے لیے متبادل راستوں کا یا متبادل سڑکوں کا استعمال کریں ان میں علمائدہ روڈ پر علخیل ارسٹریٹ سے آنے والے لوگوں کے لیے علمستقبل ارسٹریٹ شامل ہیں اور شیخ زید روڈ سے آنے والوں کے لیے بزنس بے ایریا سٹریٹ مان بھی شامل ہے تو یہ کچھ تادہ ترین نیو اپ ڈیڈ تھی لیکن انہیں سڑک کے مکمل طور پر کھلا ہونے کے حوالے سے تادہ ترین طور پر جاری کر دی تھی اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ افریم کریں کہ اس سال اب تک کوویڈ نائنٹین کی تین لاکھ سے زیادہ یعنی کہ تین سوزار سے زیادہ خلاف وردیاں جو ہے وہ بھی ریپورٹ ہوئی ہیں اور اس بار میں ایک عالی عددار نے بودھ کے روز یہ بتایا کہ روان سال کے آغاز سے ہی متحدرہ بیمارات میں کوویڈ نائنٹین کی حفاظت کے تین سوزار سے زیادہ خلاف وردیاں ریکارڈ کی گئیں اور اس بار میں نیچنل ایمرجنسی کرائیسیز اینڈ ایڈیسٹن مرجمنٹ آتھارٹی ان کے ان سی ای ایم اے کے ترجمان ڈاکٹر سیف ادھاری کے مطابق سب سے نمائی خلاف وردیاں یہ تھی جن کی لسٹ بھی انہوں نے جاری کی ہے نمبر ون پر یہ لسٹ تھی کہ ماسک پہننے میں ناکامی پر سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے خلاف وردی نمبر ٹو پر یہ تھا کہ تجارتی اداروں میں حتیاتی اور حفاظتی تضبیر پر عمل نہ کرنے میں ناکامی پر بھی یہ تحریر کیا گیا نمبر تین پر ان لوگوں نے کہا کہ عوامی مقامات پر جسمانی فاصل پر قیم رہنے میں ناکامی پر بھی یہ ریپورٹ کیا گئے جبکہ کاروں میں لوگوں کی اجازت شدہ تداز سے زیادہ لے جانے کے حوالے سے بھی یہ کیے گئے اس طرح راچھ والے اجتماعات یعنی کی بھیڑ والے اجتماعات اور اجتماعات کے تعداد ترین اصول کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کی خلاف وردی کی گئی کب بھی ان کو جربانے جو ہے وہ کیے گئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معاشرے کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنانے اور فوائد کو فائدہ محفوظ رکھنے اور تمام ایجازی تدابیر پر عمل پیرا ہونے کی اہمیت پر زور دینا چاہیں گے اور اس بار میں ریاستی سطح پر تمام مطالقہ حکام پہلے اعلان کردہ طریقہ کار کے خلاف وردیوں کی نگرانی اور ان کا پتہ لگانے کیلئے کہا ہے اس بار میں بودھ کے روز پریس بریفن سے خطاب کرتے ہوئے احددار نے مزید یہ بھی کہا کہ قومی کوششوں کی کامیابی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک قومی سطح پر شعبوں کے معابین بہامی تعاون کا نتیجہ ہے اور ایک سو دس قومی پروٹوکول تیار اور شائع کیے گئے ہیں جن میں کئی علاقوں کو آیاتہ بھی کیا گیا ہے اور یہ مقامی پروٹوکول ہدایت کے مطابق ہیں اس میں ویکسینیشن کو ترجیح بھی دی جا رہی ہے اس حوالے سے متحدرہ بیمارات کے سرکاری سیعت کے شعبے کے ترجمان ڈاکٹر فریدہ آل حسانی نے کہا کہ وزارت سیعتہ روک تھام نے فیصلہ کیا ہے حاصل کرنے کے لئے تمام حفاظی ٹکو کے مراقض کو عارضی طور پر اب مختص کیا جا رہا ہے کہ وہ کون کون سے ہوں گے اس بار میں کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ متحدرہ بیمارات ویرس کے پھیلاؤں کو ٹریک کرنے اور اسے کم کرنے کے مقاصد کے ساتھ اپنے بڑے پیمانے پر جان جاری رکھے ہوئے ہیں اور اب ٹیسٹوں کی کلتعدادی 27 ملین سے تجاوز کر چکی ہے انہوں نے اس بارے میں مزید کہا کہ وبائی بیماری کا سامنا کرتے ہوئے پیلٹ پرڈل کو اپنایا اور معاشرے پر اس کے اثرات کو کم کرنا ایک قابل ذکر کامیابی میں شامل ہوتا ہے اور حتیداروں سے کہا کہ کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے دوران متحدرہ بیمارات کی انسانیت سوز کوشیوں کا مقصد صرف اندرونی طور پر ہی نہیں بلکہ ملک نے دنیا بھر کے متاثر ممالک کو دی جنرول امداد کی قیادت بھی جاری کی ہے تو یہ کچھ تازترین نیو اپیڈ تھی کیونکہ انہیں اس حوالے سے جاری کرتی تھی اس کے بعد آپ کو ایک اہم تلیل خبر سے آگاہی فرائم کریں کہ اس وقت شارجہ میں غیر ملکی کارکنان کی بس کو خوفناک ٹریفک حادثہ پیچھ آیا جس میں چار ہلاک اور نو افراد زخمی بھی ہو گئے اس بار میں عمارتی ریاست شارجہ میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کی بس کو خوفناک حادثہ پیچھ آیا جس کے نتیجے میں کمپنی کے چار کارکنان کی موت واقع ہو گئی جبکہ نو اس بارے میں زخمی بھی ہو گئے یہ نے فوری طور پر ہسپیٹل بھی منتقل کر دیا گیا